اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب عیر بھی اب قریب ہے رمضان بھی گزر گئے ہیں ماشاءاللہ جیسے کہ آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ بھی میں نے ریمیڈی شیئر کی تھی ڈاک سرکل سرکل سے ریلیٹڈ ڈاک سرکل چھوٹی سیمبل سیمبل ریمیڈیز ہیں یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس کے بعد کیونکہ مجھے یہ بائی ہیر ماسٹر ریلیٹڈ بھی آیا تھا ایک میسیج پوچھا تھا کسی نے کہ آپ ہیر ماسٹر ہیر سے ریلیٹڈ بھی بتائیں کہ ڈینڈر فگر ہے اور فریزی ہیرز ہیں اور آپ جسے کہتے ہیں دو موہے ہو جاتے ہیں بال وہ ہیں بال تو خود بڑی گئے تو اس کے لیے جو ہے یہ ریمیڈی ہے آپ کے پاس گھر میں ہر چیز ہوگی آویلیبل تو اس کے لیے آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ یہ سب چیزیں آویلیبل ہوں تو آپ نے یہ ماسٹ تقریباً گھینٹے ڈیڑھ کے لیے اپنے بالوں میں اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے شیمپو سے واش کر لینا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کے بال آپ کو کسی بھی کنڈیشنر کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی آپ ویک میں ایک بار جب یہ کریں گے تو آفٹر منتھ آپ کو ریزلٹ نظر آنے لگے گا آپ کو کسی بھی کنڈیشنر کی ضرورت نہیں جائے گی اچھا اب ماسٹ کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یوگرٹ چاہیے اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس سعید گنی ہے سعید گنی ہے ان کے لیے یہ آملے آملے ہیں آملے اور یہ سیکہ کا یہ اور یہ دیکھیں یہ ڈیٹھ ہے ٹھیک ہے یہ بہت پرانا کہنے ہونے نانیوں دادیوں کا ٹوٹکے ہیں ریمیڈیز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں کرنے سے ہمارے تقریباً فائدہ مند ہے ہمارے لیے یہ دیکھیں یہ اس فارم میں ہوتے ہیں یہ لٹھے ہیں یہ آملے ہیں اور یہ سیکہ کا یہ ٹھیک ہے یہ ہم نے آدھ آدھ ایک ایک یہ والا ہے پھر آپ یہ ہلا سپون لینا ہے آپ نے اور یہ لیمن ڈالیں گے ہمیں ایک ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ انڈہ لیں گے انڈے کی ہم نے صرف سفیدی سفیدی ڈالنی ہے اگر آپ چاہے تو انڈہ پورا بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں پورا انڈہ ڈالوں گے جن کو ڈینڈرہ وغیرہ کا اشیو ہیں وہ زدی وغیرہ نہیں ڈالیں جن کو کوئی اشیو نہیں ہے انڈہ وغیرہ کا وہ انڈہ پورا ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ چاہیے سرسو کا تیل کسی بھی پنسار کیا دکان سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھیں اس کے اندر لیمن جو ہے آپ کے بالوں میں شائن لائے گا ٹھیک ہے اور عاملے ڈیٹھو اسی کا کہیں آپ کے یہ سب بالوں کو ہیلتی کریں گے اور یوگرٹ تو ویسی ڈیپ کنڈیشننگ کا کام کرتا ہے یوگرٹ آپ کھانوں میں بھی یوز کرتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ کے لیے یہ تو ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہی ہوتا ہے اور سرسو کا تیل ہے ٹھیک ہے یہ حال اس سرسو کا تیل آپ کسی بھی پنسار کی دکان سے لے سکتے ہیں اس میں ڈالنے سے آپ کو لائدوں سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹیل ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں یہ آپ نے یہ اس کا وہ سیر سے نکال لینے ہیں ٹھیک ہے ایسے اس طرح سے آپ نے اسے ڈالنے ہیں آپ مجھے یوٹیوب پہ بھی یوٹیوب پہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیوز کو اپنی فرنس کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے اب یہ انڈا ڈالتے ہیں آہ مجھے اس کے بعد انڈا ڈالا اور یہ دیکھیں یہ آپ میں سب چیزیں اس میں ایسے ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے چلو چیز یہ ایڈ ہو گئی اچھا چیز یہ میں زیادہ رکھتا ہوں سائٹ سے پھر مات دی ہوں پھر اچھا چیز یہ ڈال دی آپ نے اب آپ نے ڈالنا ہے آپ نے آری باری آگئی ہے یہ سرسو کا تیل چیز یہ اپنے ماسک اپنے پورے بالوں میں اپلائے کر کے اس کے بعد اوپر آپ نے کوئی بھی شاپ پر چڑھا لیں کچھ بھی اپنے بالوں کو ریپ کر لینے ٹاول سے چاہے تو اس سے ہیڈ بھی ملے گی آپ کے بالوں کو اور دیکھیں پھر اس کے بعد آپ کو ایک ہی دفعہ مرزلٹ کتنا اچھا ہاتھ ہے کہ آپ کو کسی بھی کنڈیشنر کی ضرورت نہیں دے گی ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد آپ نے اسے اپنے بالوں کو گوش کر لینا ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہو گیا اب یہ دیکھیں آپ نے اس کو میکس کرنا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے انسٹا پہ بھی فالو کریں اس پہ اگر آپ نے کوئی بھی ریویو لینا کوئی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا اور مجھے ڈین کر سکتی ہیں میں آپ کو یہاں پہ ڈیٹلی ریپلائی کروں گی اور وہاں مجھے کافی سروگر وغیرہ چلتی رہتی ہیں کافی انٹرسٹ رکھتی ہیں چیزوں کے ساتھ اور یوٹیوب پہ بھی آپ مجھے فالو کریں کافی ریمیڈیز ڈی آئی وائز اور بیوٹی سے ڈیٹلی ٹیپس رویو ہیکس رویوز میں شیئر کرتی رہتی ہوں اور انسٹا پہ بھی کرتی رہتی ہوں یہ دیکھیں آپ نے اسے ایسے کیونکہ کوئی بھی ویڈیو تو آپ کہیں کسی کی اگر وہ انیشنل لیول پہ ہے تو کوئی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی بھی آپ کے لیے لرننگ آپ کچھ بھی سیکھ نہیں سکتی ہیں لیکن ہر چیز ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کوئی انیشنل سٹیج پہ ہے چاہے یا بلکل جو ہے بہت زیادہ فیموس ہو چکا ہے اس کی ہر ویڈیو میں ہر کسی کی ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو اپلائے کرنا چاہیے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کوشش کریں اسے اپلائے کریں اچھا یہ اس طرح سے ہمارا ماسک بن جائے گی ٹھیک ہے میں تو اگر آپ بریش سے لگانا چاہیے بریش سے لگا لیں اگر آپ ہاتھوں سے لگانا چاہیے تو ہاتھوں سے بھی لگا سکتے ہیں اچھا تو آپ کے ساتھ میں آج جب میں ریمیڈی یا ڈیوی شیئر کرتی ہوں تو ایک ٹپ ضرور شیئر کرتی ہوں ساتھ میں آپ جب بالوں میں بالوں میں آئلنگ کریں یا پھر اچھا آپ اس میں آلمانڈ آئل بھی ڈال سکتی کوئی بھی آئل ڈال سکتی میں نے سرسو کا ڈال ہے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گے ان کے بھی ڈیٹیل میں ریویوز جو ہیں سرسو کے تیل اور آلمانڈ آئل آلمانڈ آئل تو بہت بیسٹ ہے زیتون آلو آئل ان سب کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی یوٹیوب میں ہی یوٹیوب کے چینل میں ہی ویڈیوز میں ہی تو آج اس ماسکی بنانے کے بعد آپ کے لئے ایک ٹپ ہے جب آپ آئلنگ بغیرہ کریں آئلنگ کرنے کے بعد آپ نے برش نہیں کرنا یا تو آپ وڈ کوم یوز کریں یا پھر یہ والی اس طرح سے کوم ملتی ہے یہ والی یوز کریں اس سے ایک تو یہ ہوگا آپ کے بال بہت ایزیلی کوم بھوجیں گے اور دوسرا آپ کے بال بالکل بھی زیادہ ٹوٹیں گے نہیں ٹھیک ہے اور اس کو جب آپ آئلنگ کریں اس کے بعد آپ بالوں میں سے اڑکے وغیرہ نکالنے کے بعد دو سے تین دفعہ چار دفعہ جب یہ پھیریں گے تو آپ کے بلٹ سرکولیشن جو ہے سر کی بہت اچھی ہوگی جس سے آپ کے بالوں کی گروت بہت ایفیکٹ ہوگا یہ بھی ایک ٹپ ہوتی ہے اگر اس سے آپ بالوں کو خینج خینج کریں تو ظاہرہ وہ پھر بھی کھو جاتے ہیں جب آپ ایسے ان کا یوز شروع کر دیں گے بالوں کے بالوں کے لیے اس طرح کے ٹرکس یوز کریں گے تو آپ کے بال دیکھیں پھر آپ کو پھر بھی ففٹی پرسنٹ آپ کے فرق پڑھ جائے گا بالوں پر ٹھیک ہے تو اس کے لئے اگر آپ اور کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھے دین کر سکتے ہیں اس کے اوپر یہ میں آپ کو پلائر نہیں کر کے دکھا سکتی ہوں یہ آپ بالوں میں جیسے آپ آئلنگ کرتے ہیں تو بیسے لگا سکتی ہیں بریسے لگا لیں یہ ماس تو بھی اگر آپ نے ڈیڑھ گھنٹہ لگا کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ شیمپو سے واش کر لیں یہ آپ کے لئے دیپ کرنیشننگ آپ کے بالوں میں شائن بھی آئے گی بال سوف بھی ہو جائیں گے اور ہیلتھی بھی ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہوں تو مجھے انسٹرہ پر میسیج کر سکتی ہیں اور مجھے ڈی ایم کر کے مجھ سے پوچھ سکتی ہیں اور اپنے سیجیشن بھی دے سکتی ہیں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کون سے ریویوز شیئر کروں تو اب ملیں گے آفٹر اید تو ایڈوانس اید موبارک ٹک کیر اللہ حافظ اتنا ہیار رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا با بائی